اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹائل ویچ سعیدہ آج میں لیکن رہا ہوں آپ کے لیے پنجابی مرگ مسالہ یہ پنجابی چکن مسالہ پاکستان اور انڈیا میں بہت زیادہ فیمس ہے بہت ہی سمپل طریقے سے تیار کیا جاتا ہے روٹی پراتھے اور چاپلوں کے ساتھ انجائے کیا جاتا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا اس طرح میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گا چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے لے لیتے ہیں ایک چکن پورا ہول چکن میں نے لے لیا ہے اس میں ڈالوں گے میں ہاف لیمن اچھی طرح ہم اس کا جوس نکال لیں گے ہاف ٹی سپون ہلدی لے لیں گے ہم پسی ہوئی وہ ڈالیں گے مرگی کے اوپر اور ہاف ٹی سپون نمک ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح چکن کے اوپر لگا لیں گے آپ ہاتھوں سے ہی اس کو مکس کر لیجئے کیونکہ یہ اس طرح اچھی طرح مکس ہوں گی اب ہم اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں چیزیں ہیں جو ہم نے بلینڈ کرنی ہے سب سے پہلے ہم پیاز لے لیتے ہیں دو عدد ان کو ہم بلینڈر میں ڈالیں گے اور اس پہ ڈالیں گے سیوٹی فائف ایمل واتر اور ہم ان کو بلینڈ کر لیتے ہیں اور سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اب ہم لے لیتے ہیں ٹماٹر دو سے تین ٹماٹر ہمیں چاہیے ہوں گے اور ان کو بلینڈ کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گے یہ دو چیزیں ہماری تیار ہو چکے ہیں اب ہم تیار کرتے ہیں مسالہ ایک پین لے رہیں گے اور ہیٹ کو میڈیم پہ کر دیں گے تین سے چار ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے آئل گرم ہونے پر ہم اس میں شامل کریں گے پیاز جو ہم نے پیس لیا تھا وہ ڈال کر ہم اس کو اچھی طرح بھونیں گے تین منٹ تک یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے لہسن چھے جوے کٹے ہوئے ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا کٹا ہوا اس کو ہم آٹھ منٹ تک بھون لیں گے یہ دیکھیں آٹھ منٹ کے بعد یہ اپنا کلر چینج کر دے گا اور اس کا کلر ایسے لگے گا چمچ آپ نے مسلسل ہلاتے رہنا ہے تب ہی یہ پیاز اچھی طرح بھونے گا اب ہم اس میں شامل کریں گے ٹماتر جو ہم نے بلینڈ کر کے رکھے تھے تھوڑ تھوڑ کر کے اس میں شامل کرتے جائیں اور مسلسل چمچ ہلاتے جائیں اگر اب چمچ نہیں ہلائیں گے تو یہ نیچے لگنے کا خطرہ ہوگا ہیٹ بھی لو کر دینی ہے اس کے جائے گے کو اور بھرانے کے لیے اب ہم اس میں ڈالتے کچھ مسالیں 1 ٹی سپون سرخ مرچ 1 ٹی سپون سرخ کٹی مرچ 1 ٹی سپون زیرا اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اور ڈرائی کر لیتے ہیں ہیٹ آپ نے لو ہی رکھنی ہے اس کی کیونکہ اس کے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے آپ نے اس کو بہت اتیاط سے بنانا ہے جب تک کہ اس کا پانی ڈرائی نہ ہو جائے دیکھئے ٹماتر کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے دہی 2 ٹیبل سپون پھینٹ لیجئے اچھی طرح اس کو اور پانچ منٹ تک ہم اچھی طرح اس کو کوک کر لیں گے اس دوران آپ نے ہیٹ کو بہت لو کر دینا ہے یا بلکل بند کر دیجئے جب دہی اچھی طرح مسالے میں شامل ہو جائے تو آپ نے لو فلیم پر فلیم کو دوبارہ ہم آن کریں گے اور 1 ٹی سپون نمک ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون ہلی پاورڈر ہاف ہم نے چکن میں شامل کیا تھا پہلے اور 1 ٹی سپون ہم ابھی شامل کریں گے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر کے 2 سے 3 منٹ تک پھون لیں گے اب ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے اس کو ہم سائٹ پر رکھ دیں گے اب ایک پین لے لیں گے ہم اور اس میں ہم ہاف کپ آئل ڈالیں گے میڈیم ہیٹ پر گرم کریں گے گرم ہونے پر ہم اس میں ڈالیں گے چکن جس کو ہم نے نمک اور حلدی لگا کر رکھا تھا اس کو ہم پکا لیں گے 15 منٹ تک یا گولڈن ہونے تک یہ دیکھیں یہ ہلکا ہلکا گولڈن ہو چکا ہے تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں آپ نے بہت زیادہ فرائر نہیں کرنا کہ یہ سخت ہو جائے ایک ایک کر کے نکالتے جائیں گے اور پلیٹ پر رکھتے جائیں گے سیکنڈ بیچ بھی تیار ہونے والا ہے اب یہ ساری چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو ہم اس کو مسالے میں شامل کریں گے اور اچھی طرح بھون لیں گے 2 منٹ تک آپ اس کو اچھی طرح بھونیے تاکہ جو مسالے ہیں اس کا ٹیسٹ چکن میں شامل ہو جائے کیونکہ ہم نے چکن میں کسی مسالے کا استعمال نہیں کیا تھا تو وہ تھوڑے سا پھکا ہوگا اب ہم اس میں ڈالیں گے 375 فیمل وارٹر پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے مکس کر دیجئے ہیٹ آپ نے لوگ پہ کر دینی ہے اور اس کی اوبالی کا انتظار کرنا ہے یہ دیکھیں اوبالی آ چکی ہے تو ہم اس کو کور کر کے تیس منٹر تک پکائیں گے تیس منٹر تک پکانے سے آپ کا چکن بگل جائے گا اور آئل بھی اوپر آ جائے گا ایسے آئل بلکل اوپر آ چکا ہے اور چکن ہمارا بلکل کل چکا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی خوشبودار اس میں سے خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی یہ بنجابی مرگ مسالہ بنا ہے اس کو گارنش کے طور پر ہم ایک سبز میرش کاٹ کر ڈال دیتے ہیں بہت ہی سمپل طریقے سے میں نے آپ کو یہ بنانا سکھائی ہے آپ چھٹ پٹ دافتوں میں اس کو بنا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ میری زبردستی پنجابی مرگ مسالہ ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا فیملی اور فرنڈز میں اس کو ضرور شیئر کیا کیجئے آپ کے اچھے چھے کمرز کا ہمیں انتظار رہتا ہے ضرور کر کے ہمیں سپورٹ کیا کیجئے سبسکرائب کرتے ہوئے ضرور جائیے گا اور سبسکرائب کے ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ